سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لڑکے نے تصویر مانگی آپ نے دے دی لڑکے نے نمبر مانگا آپ نے دے دیا لڑکے نے ویڈیو کال کا کہا آپ نے کر لی لڑکے نے دوپٹے ہٹانی کا کہا آپ نے ہٹا دیا لڑکے نے کچھ دیکھنے کے خواہش کیا آپ نے پوری کر دی لڑکے نے ملے کا کہا آپ ماں باپ کو دھوکہ دے کر عاشق سے ملنی پہنچ گئی لڑکے نے باغ میں بیٹھ کر آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو سر سبز باغ دیکھایا آپ نے دیکھ لیا پھر جوس کارنر پر جوس پیتی وقت لڑکے نے ہاتھ لگا اشاری کی مگر کوئی بات نہیں اب جدی دور ہے یہ سب تو چلتا ہی ہے پھر لڑکے نے ہٹل میں کمرہ لینے کی بات کی آپ نے شرماتی کو انکار کر دیا کہ شادی سے پہلی یہ سب اچھا تو نہیں لگتا نا پھر دو تین بار کہنے پر آپ تیار ہو گئی ہٹل کی کمرے میں جانی کیلئے اب دونوں نے مل کر خوب انجوائی کیا انڈسٹینڈنگ کے نام پر دلہ دلہن بن گئے بچ بچہ پیدا نہ ہو اس پر دہان یا پھر ایک دن جگڑا ہوا اور سب ختم کیوں کہ حرام رشتوں کا انجام کچھ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن لیکن یہاں سرا سر مرد غلط ہے وہ بیڈیا ہے وہ مجرم ہے وہ سب کچھ ہے کیونکہ آپ نے تو تصویر نہیں دی تھی وہ زبردستی آپ کے موبائل میں گز کر تصویر لے گیا تھا آپ نے تو اپنا نمبر نہیں دیا وہ لڑکا خود آپ کے موبائل سے نمبر لے گیا تھا آپ نے تو ویڈیو کال نہیں کی وہ لڑکا خود آپ کے گھر پہنچ گیا تھا آپ کو لائیو دیکھنی چوز کارنر پر بھی وہ آپ کو زبردستی لے گیا تھا گن پوائنٹ پر ہوتل کی کمری تک بھی وہ آپ کو زبردستی آپ کے گھر سے لے گیا تھا تو مجرم تو صرف لڑکا ہے آپ تو بالکل بھی نہیں بچی ہے آپ کوئی چار سر کی آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کچھرے میں پڑی لاشیں دے کر بھی آپ کو عقل نہیں آتی یہ بنا سر کے ملنے والا دھڑ آپ کے عقل پر کوئی چھوٹ نہیں دیتے یہ سوشل میڈا پر آنے دن زیادی کہ بڑھتے ہوئے کیسز آپ کو کچھ نہیں بتاتے جوس کارنر پر جانا اپنی برہانہ تصویر کسی غیر مرد کو دے دینا آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایک ہوتل کی کمرے میں چار دیواری میں جسموں کی پیاس پجائی جاتی ہے برہانہ ہو کر شرم کے چھتڑے بکرے جاتے ہیں سب پتہ ہے آپ کو ہوتل کی کمرے میں محبت کے افثانیں نہیں لے کی جاتے وہاں دینی تعلیمات نہیں سیکھی جاتی وہاں کوئی عبادات کی درزگاہیں نہیں ہیں پھر شکوا کے چار لڑکوں نے گروپ ریپ کر دیا آپ ایک ہی لڑکے کے پاس پی کیوں جا رہے ہیں کیا لگتا ہے وہ آپ کا جوا وہ آپ کے عزت کا خیال رکھے جو خود آپ کو اسی مقصد کیلے لے کر جا رہا ہے اپنی غلطے کو تسلیم کریں اور یہ سوشل میڈیا پر یہ موڈرن موجرے ازاد خیالی انڈرسٹینڈنگ فیشن میرا جساں میری مردی چھوڑ دے یہ سب اپنی حدود میں رہی گی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جب آپ خود بھی تیار ہے تو اسے ریپ یا زیادتی کا نام مت دے اسے سیکشول ہرسمنٹ مت کہیں اسے انڈرسٹینڈنگ کہیں اسے سیکشول لسٹ کہیں اسے انجوائمنٹ کہیں اسے انٹرسٹینڈنگ کہیں اسے دو طرفہ نیٹ کہیں اسے بھی پھر ٹائم پاس کہیں اسے موڈرنیزم کہیں اسے فیشن کہیں مگر مگر یہ ریپ نہیں ہے خدا رہا اپنے آپ کو اس گندی سے بچا لے دوستو معاذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی نہیں لگی ہو لیکن اس میں ہم لوگوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے امید کرتے ہیں آپ اس سبق کو پہنچے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامیوں ناصروں اللہ تعالیٰ سے میرا دعا ہے کہ ہمارے سب جتنی بھی بھائی بہن ہیں سب کے اللہ پردہ کریں تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو اگر پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ